بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین بجلی روز بروز مہنگی ہوتی جارہی ہے اور لوگ اس چیز سے چٹکارہ حاصل کرنے کے لیے سولر پینلز کو اپنی ترجیات میں شامل کیا ہوا ہے خاص کر جو ریسینلی قیمتیں ڈاؤن ہوئی ہیں سولر پینلز کی تو لوگ زیادہ اس طرف متوجہ ہوئے ہیں کہ کم از کم کچھ نہ کچھ لگوا لیا جائے تاکہ بجلی کے بل میں کسی حد تک جہاں وہ فائدہ پہنچ سکے تو اس صورتحال کے لیے لوگ جہاں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو بینکوں کا بھی رکھ کرتے ہیں کہ جی بینک سے سولر کے لیے لون حاصل کر سکیں اور بینکوں نے بھی اس سولر کی ترجیحات کو دیکھتے ہوئے الہدہ سے سولر فائننسنگ کی جہاں وہ سہولیات فرام کی ہیں اسی طرح کا ایک سولر فائننس جہاں وہ ایچ بیل نے بھی سٹارٹ کیا ہے جو کہ ایچ بیل کے مایکرو فائننس بینک نے سٹارٹ کیا ہے اس کی جو کنڈیشنز ہیں وہ بہت ہی آسان ہے اور کوئی بھی اس کو حاصل کر سکتا ہے چاہے وہ اپنے بزنس کے لیے ہو اپنے کھیتوں کے لیے ہو گھر کے لیے جو بھی ضرورت ہے اس کے لیے وہ اس کے فائدہ اٹھا سکتا ہے اس کے لیے آپ کو میکسیمم تیس لاکھ ربے تک کا بینک جو لون دے سکتا ہے اور اگر آپ اس سے زیادہ دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو اپنی جیب سے دینا ہوگا میکسیمم بینک آپ کو تیس لاکھ تک کی آفر کر سکتا ہے اس کے اندر آپ کو جو ڈیگر فزیلٹیز ملیں گی وہ یہ ہیں کہ ایز یہاں پہ اگر دیکھے جائے تو وائلٹ سی این ایسی آپ کا ہونا چاہیے جو کہ ان کا الیجیبیلٹی کریٹیریہ ہے آپ کا ایج اپ ٹو سیمیٹی ٹو یئر دن کے بہتر سال تک میکسیمم ایج جب وہ اس کے اندر کور ہوتی ہے تو وہ بندے بھی اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں بزنس ایکسپیرینس میں بھی ریکوائیڈ بیس اون کلیٹرل آفرڈ بزنس ایکسپیرینس بھی ریکوائیڈ ہوگا بزنس ایکسپیرینس بھی طلب کر سکتا ہے بزنس پرسن کے لیے اگر آپ لوگ ڈیڑھ لاکھ سے اوپر کا لون اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی جو سلانہ انکم ہے وہ ایک بارہ لاکھ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے جو لوگ بزنس مین ہیں اگر انہوں نے ڈیڑھ لاکھ سے اوپر کا لون حاصل کرنا ہے بینک سے تو بارہ لاکھ سے اوپر ان کی سلانہ تنکہ نہیں ہونی چاہیے ٹوٹل ملا کے انکم کیپ فار لونز اب آو ریس ڈیڑھ لاکھ تو اگر آپ ڈیڑھ لاکھ سے اوپر کا لون اپلائی کر رہے ہیں تو چاہے آپ کی کتنی بھی تنکہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ لون لے سکتے ہیں اور ریزیڈینشنز کے لیے یعنی کہ آپ لوگ کہہ لیں جو کہ نارمل کوئی کاروک کام کرتے ہیں تو ان کے لیے پندرہ لاکھ روپے سے ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے جو بھی وہ کام کرتے ہیں تو وہ ریزیڈینشنز کے لیے پندرہ لاکھ سے اوپر میکسیمام نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے آپ کس پرپس کے لیے لے سکتے ہیں ورکنگ کیپیٹل آپ سولر پینلز ریپلیسمنٹ آپ سولر بیٹریز انیونٹرز آپ اس طرح کی کوئی بھی چیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے لے سکتے ہیں آپ کا پرپس ایسٹ فائننس کے اندر آ جاتا ہے جناب سولرائزیشن آف بزنس آپ بزنس کو سولر پہ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں شیڈز بنا چاہتے ہیں فارم سولر ٹیوب ویلز ٹیوب ویلز کے لیے اس کے بعد انسٹارمنٹ آف سولر ایکویمنٹس ایڈز فار ہوم سولر سولوشن تو آپ کسی بھی پرپس کے لیے اس لون کو حاصل کر سکتے ہیں لون کی جو اماؤنٹ ہے وہ ہے جی تیس لاکھ روپے جو کہ میکسیمم بینک آفر کرتا ہے مدر جہاں پہ رکھی گئے ایک سو بیس مہینے جو کہ تقریباً تقریباً دس سال بن جاتا ہے تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ آپ میکسیمم دس سال کے لیے فارنس آسل کر سکتے ہیں اور آپ کی قسط بہت ہی کم بنے گی اس کے علاوہ ری میمیٹ جو فریکوینسی ہے وہ ایکویلی منتلی ہاں کوارٹرلی ہافیئر انسٹالمنٹس ہوں گی یہ آپ پہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کس طرح ایک ساتھ دینا چاہتے ہیں منتلی دینا چاہتے ہیں تین ماہ بعد چھ ماہ بعد سال بعد تو یہ آپ پہ ہوگا لیکن یہ ایکویل ہوں گی جو قسط پہلی ہوگی اتنی ہی قسط آخری ہوگی اس میں کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں ہو جائے گی لینڈنگ میتھالوج یعنی کہ لون دینے کا جو پرسیف ہے بہت ہی سیمپل اور سادہ سا ہے فار ایزیڈنشل نیڈ ہے انڈویجل اور کو بیروس کوئی بھی اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں کولیٹرل کے اندر پرسنل گرنٹی بھی چل سکتی ہے اس کے علاوہ تھرڈ پارٹی گرنٹی بھی آپ لے سکتے ہیں پنشنرز سیدریڈ انڈویجلز کی گرنٹی بھی قابلے قبول ہوگی پراپٹی ایگری کلچر کمرشل ریزیڈنشلز یہ ساری جو ہیں وہ پراپٹی بھی ایزی کولیٹرل رکھوائی جا سکتی ہے اس کے بعد ایچ بی ایل بینک ڈپاؤزٹ مایکرو فانت بینک کے بینک ڈپاؤڈرز بھی آپ لوگ رکھوا سکتے ہیں نیشنل سیوینگ کے سیٹیفکیٹس بھی ایزی گرنٹی کی طور پر آپ رکھوا سکتے ہیں یہ یاد رکھیے گا اگر آپ کوئی بھی فیزیکل چیز اپنی بینک کو ایزی کولیٹرل رکھواتے ہیں تو اس میں بینک کو اعتماد ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ ہمیں اپنی بینک کو ایزی کولیٹرل واپس کرے گا اس میں آپ کو جنہی انٹریسٹ وہ کم ادا کرنا ہوتا ہے ادھر بینیفیٹس کی یہاں پہ بات کی جائے تو کریڈر لنک لائف انشورنس کا بھی فیزیلٹی دی جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ آپ نے بیس دس سال کے لیے فار ایزیمپل لون اپلائی کیا ہے خدا نہ کستہ دو سال بعد آپ کی ٹیتھ ہو جاتی ہے تو اگر آپ نے یہ انشورنس لی ہوگی تو باقی ایک ساتھ یہ انشورنس آپ کی پیگ کرے گی آپ کے گھر والوں پر اوپر کوئی برڈن نہیں آئے گا اور اس کے علاوہ جو چیز آپ نے بینک سے لی ہوگی وہ آپ کے فیملی کی ہی ہوکے رہ جائے گی وہ بینک واپس نہیں لے پائے گا کیونکہ آپ نے یہاں پہ ایک انشورنس کا جو موائدہ بینک سے کیا ہوا ہے تو اس کا یہ بھی آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ یہ لون حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی برانچ ایچ بیل مائکرو فائننس بینک کی برانچ ہر سیٹی کے اندر موجود ہے آپ وہاں پہ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں آپ ان کا فون نمبر موجود ہے آپ یہاں سے بھی جب وہ انفارمیشن لے سکتے ہیں مزید یہاں پہ آپ لوگ اپنا نام ایمیل فون نمبر میسیج ٹائپ کر کے سابمیٹ کرتے ہیں تو یہ بینک آپ سے خود بھی رابطہ کر سکتا ہے لیکن آسان بے یہ ہے کہ آپ بینی ایر ایس برانچ جا کے وزٹ کریں اور فردر جو بھی آپ کو جاننا ہے وہ آپ لوگ وہاں سے ڈیٹیل حاصل کریں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو چھلے گئے گی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل بزنس وزٹ علی کو سبسکرائب کرنا بات بہت شکریہ